ہمارا سپریم کورٹ آئین کے دفاع کرے گا یا جس طرح ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے جن کو نہ لوگوں نے قبول کیا نہ تاریخ نے قبول کیا نہ قانون نے قبول کیا اور ان فیصلوں کی وجہ سے ملک کا جو نقصان ہوا اس کو اس کا تعیون بھی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے آج ملک کی سیاسی اور قانونی اور آئینی تاریخ کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے اس سے پہلے آئین توڑنے والے عامر ہوا کرتے تھے جو طاقت کے بل بوتے پر آئین کو توڑتے تھے اور ملک میں طاقت پر مراجمان ہو جاتے تھے لیکن آج ملک کی آئین کو توڑنے والے نام نہاد الیکٹڈ لوگ ہیں جن کا دعویہ ہے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں عوام سے ووٹ لے کر آئی ہیں ایک جمہوری عمل جاری تھا جمہوری عمل کیوں توڑا گیا یہ بات بڑی واضح ہے آج امران خان کی کرپشن کہانیاں سامنے آ رہی ہیں یہ صرف اس کرپشن کو چھپانے کے لیے اس سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آئین بھی توڑا جائے اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین توڑنے والوں کو وہ سزا دی جائے کہ جس کے بعد کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہ سکے کہ آئین تاغذ کا ٹکڑا ہے جب مرضی بھار دوں جب مرضی عمل کروں جب مرضی عمل نہ کروں ملک اس طرح نہیں چلا کرتے یہ بدنصیبی ہے کہ آج ایسے لوگ ملپر حکمران ہیں آج ہماری تاریخ کا ایک سنگ میل ہے ایک ایسا دن ہے جس دن ادارت کا فیصلہ یہ ملک کو آگے لے جائے گا یا پیچھے لے جائے گا جناب آئین تو عمران خان نے توڑا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے ملک کا صدر ملوث ہے ملک کا وزرعظم ملوث ہے سب نے مل کر سادش بنائی اس کی شوائد موجود ہے ریکارڈ ہے کہ کب یہ لوگ ملیں کیا انہوں نے کیا اس کا اثر کیا ہے یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں گوھر سوال کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا جو 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 رولنگ اس کا لدم قرار دیا جیگہ سپریم کور سے کیا ہوگا دیکھیں الیکشن ایک سانوی حیثیت رکھتے ہیں الیکشن آج نہ ہوئے تو کل ہو جائیں گی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اختیار کس نے ان حکمرانوں کو دیا کہ وہ اپنے طاقت کے زوم میں آئین کو رون دے آئین بڑا واضح ہے آدم اعتماد چل رہا ہے آدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے یہ آئین کہتا ہے قرآن توڑنے والے پر آٹیکل سکس ہے آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے اور پنجاب پہ آبائی صاحب آج وہاں پہ کیا ہوگا کیا سمجھتے ہیں مالکہ سمجھتے ہیں تینیل ہو جائے گی یا پرویز علائی مزیریالہ بن جائے گی کیا سمجھتے ہیں کل جو بھی صرف ایک بات حلیب خان نے کی رہے اور وہ اس ملک کے عالی ترین عوضوں تک جا پہنچی ہے پنجاب کی جو کرپشن ہے اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ہے جس بھونڈے طریقے سے جس بدماشی کے ساتھ پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے اس کا کوئی ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج پنجاب میں بھی کوشش ہوگی کہ ووٹنگ نہ ہو یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکمران وہ ہیں جو اپنی شکست سے بچنے کے لیے آئین بھی توڑنے پر آمادہ ہیں ان لوگوں کو پاکستان کی عوام کبھی قبول نہیں کریں گے لیکن قبولی کرنے یا نہ کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آرٹیکل سکس لگے یہ لوگ جواب دے ہوں اور کل کوئی بندہ سوچ نہ سکے کہ میں آئین توڑوں جناب شکریہ شکریہ